ایک بات بتائیے گا ابھی آپ میں کورٹ میں کوئی جملے کہے کہ چیف صاحب آپ کا جو نرم رویہ ہے اگر آپ ایسے کریں گے تو کوئی آپ کی نہیں سنے گا آپ قانون کے مطابق آرڈر پاس کریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالت قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ اگر آج ان معاملات پر کورٹ نوٹس نہیں لیتی ہے اور کورٹ قانون کے مطابق اقامات جاری نہیں کرتی ہیں جو لوگ ان کے آقامات کو فلاوٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کا روائی نہیں کرتی ہے تو اگلی پیشی پر میں ان کو کہوں گا کہ جناب چونکہ آپ اپنے آقامات پر عمل درامت نہیں کروا پا رہے ہیں تو لہٰذا ہم سفر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی مناسب بات ہوگی میں اس وقت کہوں گا آج مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ جناب آپ پھر بھی اپالوجیٹک روائی میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ طرح ان کے ساتھ نہ کریں وہ ہمارے ساتھ قانون کے مطابق کریں گے قانون سے زیادہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر قانون یہ عدالتیں نہ ہو اور ہمارا یہ یقین نہ ہو کہ عدالت کے پاس قانون میں اختیارات ہیں اور قانون جو ہیں وہ رول آف لا کے لیے جو ہیں شہریوں کے حقوق کو گارنٹی کرتا ہے تو ہم سرنڈر کر دیں گے نا ہم کہہ دیں گے بیوزٹی کہ کوئی عدالت نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے تو ہم پھر یہ کالا کوٹ یا ٹائی نہیں پہنیں گے ہمیں پھر عدالتوں سے پروٹیکشن لینے کی ضرورت کیا ہے جب یہ عدالتوں کے حقامات کو نہیں مانتے ہیں لہذا ہم مجبور ہو گئے ہیں عدالتیں اپنی حقامات کو پروٹیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہم بار بار خوار ہو رہے ہیں رائٹ ٹو ڈگنٹی ہے ہمارا آرٹیکل فورٹین کے تحت کہ ہماری جو ریسپیکٹ ہیں کوئی سرکاری حدارہ ان کو پامال نہیں کر سکتا ہے یہ جناب کل بھی ہماری پیچھے بھاگ رہے تھے راستے رو کے پکڑنے کی کوشش کی جیل میں جانے اپنے کلائنٹ سے آرٹیکل ٹین چیئرمین پی ٹی آئی کے حقوق کو گرنٹی کرتا ہے سرکاری افسران کے تیویل میں چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ ان کی صیحت اور سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے فرائض سے قطعان غفلت نہیں کریں گے شکریہ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے اوپر بھی پریکٹس کی جا رہی ہے گرفتاری کرنے کی پھر کل بھی آپ گئے آپ کے پاس تو کوڑ کے آرڈر بھی تھی اس کے باوجود بھی آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج اسی کے بالے سے آپ نے ارگو بھی کیا کیوں آپ کیوں کیوں گرفتار کر رہے ہیں آپ کیوں خان کے وکیلے اس وجہ سے میرا شعال ہے وجوہات یہی ہوں گی کل انہوں نے گرفتاری کی کوشش کی جیل و کام نے ملاقات نہیں دی آج ہم نے عدالت کو اگاہ کیا کہ آپ کے اکامات کے یہ پر خچے اڑا رہے ہیں عدالت نے کنٹیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے پوچھوں گا لیکن یہ جو کل انہوں نے پری اریسٹ بیل کی جو وائلیشن کی ہیں ڈی پیو اٹک نہیں اس کے حوالے سے ایک اور کنٹیمنٹ میں دائر کر رہا ہوں اور یہ جتنی بھی فیستائیت کریں گے یا لاکھ کو اپنے ہاتھ میں لیں گے قانون کے مطابق جو بھی ہمارے پاس ریمیڈیزیں ہم آویل کریں گے سر آج آپ نے ٹائمز کے ساتھ جو ہے پروف پیش کیے جس کے بعد جو ہے سرکاری حقین چھوک ہو گئے تو کیا عدالت نے اس کو کنسیڈر کیا اور اس حوالے سے کیا فیصل آتی ہے دیکھیں آج چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی جو ہیں اس کو اڈیالا جیل میں اس لیے نہیں رکھ پا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جیل آور کراوڈیڈ ہیں اب یہ مزہ کا خیز بات ہے ایک شخص کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل آور کراوڈیڈ پاکستان کی تمام جیل آور کراوڈیڈ ہیں انہوں نے آٹک جیل میں اس لیے رکھا ہے کہ آٹک جیل میں اے بی کلاس کی فیسیلیٹیز نہیں ہیں بیٹر کلاس کی فیسیلیٹیز نہیں ہیں اب یہ ڈینائی کرنے کے لیے جو جیل مینیول کے تحت یا پریزن رول کے تحت شیئرمن پی ٹی آئی کو آسل ہیں اور وہ آج ہم نے تمام متعلقہ قانونی شکوں کا حوالہ دیتی ہوئی عدالت کے سامنے بتائے دو باتیں کی مخالف وکیل نے کہ جی اگر شیئرمن پی ٹی آئی کے گھر کی طرف سے کانہ آتا ہے تو وہ مشکوک ہو سکتا ہے لیکن جو ڈیپٹی سوپرڈنٹ جو جس کی نگرانی میں جو کانہ دیا جائے گا وہ مسادق ہو سکتا ہے یہ وہی ڈیپٹی سوپرڈنٹ ہیں جس نے ہم پہ بھوگس پرچہ کرایا اور جو خان صاحب کے اپنے کوکیاں ان کے گھر سے جو کانہ جائے گا وہ مشکوک ہوگا یہ ان کی باتوں میں کوئی منطق نہیں ہے دوسری بات کہ اڈیالا جیل میں اس لیے نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ جیل جو ہیں وہ اور کراؤڈڈ ہیں ایک شخص سے اس نے کیا اور کراؤڈ ہونا تھا عدالت نے کمیٹل وارنٹ اڈیالا جیل کے سوپرڈنٹ کے نام لکھا ہے رول ٹو سیونٹی ٹو کہتا ہے کہ کوئی دوسرے جیل میں ایسے کنوک کو نہیں بیجا جائے گا جو سیمپل امپریزنمنٹ ہو وہ میں نے پڑھ کے سنایا تو لہذا کسی چیز کا جواب نہیں ہے پھر یہ اتنا کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں یعنی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وکلا ان سے ملے سات دن ان کو ہو گئے ہیں ابھی تک وکلا کسی ایک وکیل کو ملنے نہیں دے رہے ہیں عدالت نے اگم کیا تین نام دیئے ہم نے ہم گئے تین دفعہ نہیں ملنے دے رہے ہیں اور عدالت کو ہم نے بتایا کہ آپ کی عقامات کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو بہرحال ہمارا کامتہ عدالت کو بتانا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا تفصیلی آڈر آتا ہے ایک چھوٹا سوال یہ کہ کل اتصاب عدالت میں مران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا ان کی زمانت خارج ہو گئے تو کیا آپ نے عدالت سے بھی اس حوالے سے پڑھ در رسکس کیا ہے دیکھیں چیئرمن پی ٹی آئی کی جب سزا سسپنڈ نہیں ہوئی پہلے دن تو ہمیں اندازہ ہو گیا تا کہ اب یہ ان کی پری آریسٹ بیلیں اس وجہ سے خارج کروائیں گے کہ وہ فیزیکلی آذر نہیں ہے فیزیکلی آذر ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ جیل میں پابند سلاسل ہیں تو لہٰذا انہوں نے اب یہ زمانت خارج کروائی ہیں اب سزا اگر سسپنڈ بھی ہو جائے تو چیئرمن پی ٹی آئی نے ریمانڈوں سے گزرنا ہے بیل کی پیٹیشن ادائر کرنی ہے پھر اس کے علاوہ اور بیلیں ہیں جو ٹیررزم کے چارجز میں ہیں یا سیشن کورٹ کے ہیں ان میں بھی یہی صورتیال ہوگی تو لہٰذا یہ معاملات جو ہیں یہ کینچنا چاہتے ہیں اور ایک بات بتائیے گا ابھی آپ میں کورٹ میں کوئی جملے کہے کہ چیف صاحب آپ کا جو نرم رویہ ہے اگر آپ ایسے کریں گے تو کوئی آپ کی نہیں سنے گا آپ قانون کے مطابق آڈر پاس کریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالت قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ اگر آج ان معاملات پہ کوٹ نوٹس نہیں لیتی ہے اور کوٹ قانون کے مطابق اقامات جاری نہیں کرتی ہیں جو لوگ ان کے اقامات کو جو ہیں فلاوٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کا روائی نہیں کرتی ہے تو اگلی پیشی پر میں ان کو کہوں گا کہ جناب چونکہ آپ اپنے اقامات پہ عمل درامت نہیں کروا پا رہے ہیں تو لہٰذا ہم سفر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی مناسب بات ہوگی میں اس وقت کہوں گا آج مجھے مجبوراً یہ کہرنا پڑا کہ جناب آپ پھر بھی اپالوجیٹک روائی میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ طرح ان کے ساتھ نہ کریں وہ ہمارے ساتھ قانون کے مطابق کریں گے قانون سے زیادہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر قانون یہ عدالتیں نہ ہو اور ہمارا یہ یقین نہ ہو کہ عدالت کے پاس قانون میں اختیارات ہیں اور قانون جو ہیں وہ رول آف لا کے لیے جو ہیں شہریوں کے حقوق کو گارنٹی کرتا ہے تو ہم سرنڈر کر دیں گے نا ہم کہہ دیں گے بیوزٹی کے کوئی عدالت نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے تو ہم پھر یہ کالا کوٹ یہ ٹائی نہیں پہنیں گے ہمیں پھر عدالتوں سے پروٹیکشن لینے کی ضرورت کیا ہے جب یہ عدالتوں کے حکامات کو نہیں مانتے ہیں لہذا ہم مجبور ہو گئے ہیں عدالتیں اپنی اکامات کو پروٹیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہم بار بار خوار ہو رہے ہیں رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے ہمارا آرٹیکل فورٹین کے تحت کہ ہماری جو ریسپیکٹ ہیں کوئی سرکاری ادارہ ان کو پامال نہیں کر سکتا ہے یہ جناب کل بھی یہ ہماری پیچھے باغ رہے تھے راستے رو کے پکڑنے کی کوشش کی جیل میں جانے اپنے کلائنٹ سے آرٹیکل ٹین شیئرمن پی ٹی آئی کے حقوق کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے فورٹی ایٹ آرز میں جیسے کہ آپ نے قانون بھی پڑھ کے عدالت کو بتایا کہ کسی بھی پریزنر کی جیل کلاس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اب ایک ہفتہ گزرنے کو ہے پنجاب میں تو نگران حکومت ہے نگران حکومت تو نیوٹرل ہوتی ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کس وجہ سے کل کی پی کے نیوٹرل نکل گئے اور پنجاب والوں کی باری کا انتظار کریں شکریہ شیر حضر صاحب بتائیں گے آپ کے اوپر کیا کہہ الزام لگایا گیا ایف ای آر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کوٹس کے باہر فیلڈنگ سیٹ کی ہوتی ہے ابھی بھی کوئی آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں یار میں ایک بات بتا دوں قانون کے مطابق کوئی بھی ورنڈ رکھا دے ہمیں گرفتار کر دیں لیکن اگر کوئی زبردست ہی کرے گا تو یہ کالا کوٹ اور ٹائی نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ وہ ایزال کے مترادف ہیں مو کی کہے گا تینکیو سو مائچ اچھے صاحب آخری بتائیں گے یہ جو اور کروڈ بتایا جا رہا تو عمران خان تو اگر اڈیال آئیں گے تو وہاں پہ پیڈی آئی کے زندہ بات کے نعرے لگائیں گے وہاں پہ بھی ایسا سننے لگانے تو اور یہ نعرے جو ہیں نا ان کے روحوں پہ جو ہیں خراش ڈال رہی نعروں کو نہیں کہہ رہے کہ یہ اور کروڈ ہے ہا جی